اللہ فرماتا ہے وقت دوحا خزائن عرفان تفصیل کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت دوحا کی جو آیت ہے اس سے اشارہ نبی پاک کے چہرہ انور کی ہوئی ہے حضور کا چہرہ انور ہوا ہے اللہ نے اپنے محبوب کے چہرہ انور کی قاریت کی ہے آپ کا بیٹا ہے آپ تعریف کرتے ہیں میرا بیٹا ہے حسین ہے اچھا ہے آپ دوست کی تعریف کرتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی ہے باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے ماں اپنی بچیوں کی تعریف کرتی ہے اللہ اولاد سے باپ ہے اللہ کی نبیٹی ہے نبیٹا ہے وہ لنگ یک و لنگ یوند ہے وہ پاک ذات ہے اللہ کی اولاد تو نہیں پر اللہ کا محبوب تو ہے اولاد نہیں ہیں اللہ کا محبوب تو ہے اللہ نے اپنے محبوب کی طریف کی ہے محبوب کے چہرے کو کھرایا ہے بھٹو میں تصویر کی بات کرنا و لنگ یک ازا سجا فسے لکھتے ہیں یہاں پر جو اشارہ ہے حضور کی و لے ظلفوں کی طرح سے کسی کو دولت پر ناز ہوتا ہے کسی کو حسن پر ناز ہوتا ہے ہم خوش نظیب ہیں نہ ہمیں دولت پر ناز ہے نہ ہمیں غزن پر ناز ہے ہمیں حضور کے عمد بھی ہونے بے ناز ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے حضور کا کرمہ پڑھا ہے ہم ایمان لیں ہمارے لیے ایسے بڑا اعزاد اور کچھ نہیں ہے باقی اگر آپ توجہ کریں تو حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اوصاف جمیلہ حضور کے جتنے خسائد ہیں جتنے شمائد ہیں جتنی آپ کی شانیں ہیں اللہ نے سب نبیوں کو رتبے دیئے ہیں کوئی نبی شام سے خالی نہیں رہا سب کے سر پر عزت لگا دیئے ہیں سب نبیوں پر اللہ نے عزت دیئے ہیں لیکن ہمارے نبی ہمارے نبی نہیں ہوسکتا اللہ نے جتنی سفات تھی کتابیں جتنی تھی سہائفت سب سے جو بلد مرتبہ کتاب دی اللہ نے وہ ہمارے نبی کو دیئے ہیں نبی سارے خوبصورت تھے حسین تھے میں نے مرتبہ کیا تھا کوئی نبی رنگ کا کالہ نہیں تھا امت میں جتنے بھی نبی ہیں جتنے بھی پیغم پر رہے ہیں جتنی ان کی امت ہوتی کی ان میں صاحب ان سے جو زیادہ حسین ہوتا تھا وقت کا نبی ہوتا تھا وقت کا جو نبی ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ حسین ہوتا تھا اور ہمارے آقا صرف امت میں حسین نہیں ہے نبیوں میں بھی سام سے زیادہ حسین ہمارے نبی ہیں اللہ حضورت پر قبیرہ میرے آقا عروف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ اللہ نے جو شان عطا فرمی موجزات ہو حسن ہو کمالات ہو فضائر ہو مناکے ہو جتنی عزتیں کتاب ہو جتنی اوصاف ہیں ہماری زبان تھک سکتی ہے زندہ بھی ختم ہو سکتی ہے حضور کی عظمت اور شان ختم نہیں ہو سکتی ہے خوش نصیب تو وہ تھے جنہوں نے حضور کا جلوہ دیکھا حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا اور منظر ذہن میں رکھے حضور کی کچھتی ہے نبی پاک کی مجلس ہے حضور تشریف فرما ہے صحابہ مرید بن کر اپنے آقا کو دیکھتے جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انوار کا عالم کیا ہوگا ارے ہر کوئی فگاہ ہے بلدے کے تو دینار کا عالم کیا ہو نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ جو ہے صحابہ فرماتے ہیں بخاری میں اللہ نے محبوب کو اتنا حسین بنایا تھا اتنا حسین بنایا تھا کہ ہر صحابی میں جس نے بھی دیکھا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا اگر میں بیان کروں کہ وہ احسن منکا لم ترکت عینی یہ حدیث ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنْ سَا بِكَمَا دِهِي نبی پاک کی وہ زوجہ ہے محبوبہِ محبوبِ محبوبِ کینات ہیں جن کے ساتھ حضور کا پیاد بہت والیانہ تھا اور نبی پاک علیہ السلام اللہ علیہ السلام کی جو محبوب تھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے باقی بھی عزوار تھی فرماتے تھے یا اللہ اگر میرا دل ایشہ کی طرف زیادہ جھپ جائے تو مجھے معافہ محبوب بہت زیادہ تھی ویسے حضور انصاف فرماتے تھے اللہ اکبر اس کی بہت سا حکمتیں ہیں وجوہات ہیں کیونکہ سیدہ ایشہ کے پاس علم بڑھاتا ہے